بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ میں نے مہدے کے لیے ہاف ٹی سپون میں نے کالی مچ اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹی لال مچ لیا چکن کی میرینیشن کے لیے چکن میں نے ایک بول میں چکن ڈالیا اب میں اس میں انڈا ڈالوں گی ساتھ اس میں میں لیسن کا پاورڈر ڈالوں گی نمک پالی میچ اور ساروکٹی لال میچ سویا سوچ ڈالوں گی اس میں سلکہ ڈالوں گی سب کو چکن پر لگا دینا اور ساتھ اس میں میں نے کونٹ لور اور میدر ڈالنا چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رب دینا گریوی تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے سبزیاں لیئے ایک کپ میں نے پیاس کا لیئے ایک کپ میں نے گاجر لیئے ایک کپ میں نے شملا مچ لیئے اور ایک میں نے چھوٹے سائز کا ٹوماٹر لیئے دو چمچ میں نے کیچپ کے لیئے دو چمچ سویا سوچ کے ایک چمچ سرکے کا تین چمچ میں نے کونٹ فلور کے لیئے دو چمچ میں نے چلی سوچ لیئے ایک چمچ بھر کے میں نے لسن کا پیسٹ لیئے فریش والا ایک چمچ کالی میچ کا ایک چمچ سفیت میچ کا اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے آنجی دو گھنٹے ہو گئے ہیں چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے اب میں چکن کو فرائی کروں گی ایک طرف ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے اور دوسرے پین میں میں نے ایک چمچ اویل ڈالا ہے اور اس میں میں یہ سبزیاں جو ہے وہ فرائی کروں گی میں نے ایک رائی دیا ہے اس کے اندر میں نے تین کھانے کے چمچ اویل ڈالا ہے اور اب اس میں میں یہ لسن ڈالوں گی اور اس کو فرائی کروں گی لسن کو ہم نے بلیک نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا براؤن کرنا بس لسن میرا فرائی ہو گیا اب میں اس میں یہ چلی سوس ڈالوں گی کچپ ڈالوں گی ساتھ اس میں سرکا ڈالوں گی اور اب ہم نے اس میں ایک چمچ چینی کا ڈالنا ہے اور ساتھ سویا سوس ڈالنا ہے اور ساتھ یہ فرائی کیوی چکن ڈالوں گی میں اس میں اور ساتھی میں اس میں نمک میچ اور سپیڈ میچ ٹالوں گی اور ساتھ ایس میں پرائی کیوی چکن ڈالوں گی اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈالنا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا کون پلور ڈالنا ہے کون پلور آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنی آپ نے گریوی بنانی ہے میں نے تھوڑی سی کم بنانی ہے اس نے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے گریوی ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کیسی لک آ رہی ہے خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس میں سے لیجیے تیار ہے ہمارا چکن شیچلک اور رائز یہ بہت اچھے بنے ہیں آپ یہ ضرور ٹرائی کریے گا بہت تیسٹی بنتے ہیں اگر پسند آئے تو میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں